بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن خالص عربی میں تریس سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غارہ حرہ پر اترا آپ کی افعاد کے بعد آپ کے جنشینوں نے اس کو ایک منسکرپٹ میں مرتب کیا آغاز علیہ و دل قدر کی رات اور اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعاد کے ساتھ بعض روایات میں تئیس سال عرصے بتاتے ہیں اور بعض جو روایات ہیں اس میں بائیس سال پانچ مہینے اور چودہ دن بتاتے ہیں پہلی وہی چھینسہ درسی اسی میں مکہ مکرمہ میں اور آخری وہی چھینسہ برتیس اسی میں مدینہ میں ہوئی سورہ فاتحہ اس کا سٹارٹ ہے اسلامی روایات کے مطابق قرآن مجید کو سات لیٹرز میں فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اسی طرح دلچسپ بات جو مصافح علی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو یہ جو ہے سیوں کے نزدیک جو ہے یہ سات حصوں پر مشتمل ہے اور قرآن کی جو اولڈ کوپی ہے وہ آپ کو برمن کمیونسٹی میں ملے گی جس کی منسکرپٹ 568 اور 645 اسی کے رمیان ہوگی قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں سکس تاؤزن ٹو ہنڈرڈ اینٹھ سکس میں جو ہے آیتیں ہیں اور سکس تاؤزن ٹری ہنڈرڈ اینٹھ فورٹی ایٹھ بسم اللہ کے ساتھ ہیں کل ملہ کے پندہ سجود ہیں قرآن میں چونکہ حضرت علیہ السلام کا نام نہیں آیا لیکن اس میں جو ہے ان کی ملہ ریفرنس کی طور پر اور سب سے پہلے ہی حضرت علیہ السلام نے قرآن کی کمپائلنگ کی اور سورت بروج کی جو پہلی تین آیتیں ہیں یہ یہی اخص کرتے ہیں کہ یہ مصافی علی کی تحریر ہیں جو کہ نرجف کی جو لائبری ہے جو در امام علیہ السلام کا جو ان کا شائن ہے اس میں آپ کو ملے گا سب سے لا سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی عزریہ تعالیہ جو ہیں جو کہ خلیفہ جن کا نام آتا ہے تو انہوں نے قرآن کی جو باقی کوپیز تھی ان کو کیوں کیوں جلائے تھا اس کا پیچھے کیا ریزن تھی تو جتنے بھی زیادہ اسلامی جو سکولرز گزرے ہیں ان کے جو سرچز ہیں بلیف کے مطابقے جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ اختلاف تھے دو اسلام نے جلائے لیا تھا لیکن میرا جو اپنی جو سجیشن میں دینا چاہتا ہوں کہ ان کو جلانے کا کیا اس میں مقصد ہوتا ہے کہ ملعب وہ بھی ایک طرح سے چلو کوپی سی معلومات ہو جاتی اور لوگوں کو انفرمیشن ملی جاتی تو انہوں نے بس انہوں نے جلالیا تھا تو یہ اب ہم نہیں جانتے تو اللہ بہتر جانتے اور اس کا اب جو حوالہ ہے آپ خود بھی سورہ نیسا کی جو ایٹی ٹو ورس ہے اس میں آپ خود بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آخر میں خص میں تمہیں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو مصافر علی جو ہے یہ جو میں نے جتنا رسائج بھی کیا اس کے مطابق یہ جو ہے یہ واقعی میں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ملعب سورسز کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہے اور اس کے جو اصل حقدار ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے باقی تو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن تو ایک ہی ہے اس میں سوٹیں ایک ہیں حروف ایک ہیں سب ایک ہی ہے سو اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں